اٹھادی دھانچہ عوام اور غریب دشمن حکومت سے نجات کے لیے ملک گیر احتجاجی تحریک کو منظم اور مربوط انداز میں چلائے گا اور غرمائی کرے گا ایک گیٹ کے اوپر ذرا میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان پیپل پارٹی کی چیئرمن جناب بلاوال بھٹو صاحب کی دعوت پر جو آج آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے اپوزیشن جماعتوں کی اس کا جو اعلامیہ طے کیا گیا ہے میں وہ اعلامیہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آئین اور وفاقی پارلیمان نظام پر یقین رکھنے والی قومی سیاسی جماعتوں کا اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے نام سے تشکیل دیا گیا ہے یہ اتحادی ڈھانچہ عوام اور غریب دشمن حکومت سے نجات کیلئے ملکیر احتجاجی تحریک کو منظم اور مربوط انداز میں چلائے گا اور رہنمائی کرے گا اجلاس نے قرار دیا کہ موجودہ سیلیکٹڈ حکومت کو مصنوعی استحکام اس اسٹیبلشمنٹ نے بخشا ہے جس نے الیکشن میں دھاندی کے ذریعے اسے عوام پر مسلط کیا اجلاس نے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں بڑھتے ہوئے عمل دخل پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور اسے ملک کی سلامتی اور قومی اداروں کیلئے خطرہ قرار دیا اجلاس نے مطالبہ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں ہر کسی قسم کی مداخلت فوری طور پر بند کرے اسٹیبلشمنٹ کے تمام ادارے آئین کے تحت لیے گئے حلف اور اس کی متعین کردہ حدود کی پابندی اور پاسداری کرتے ہوئے سیاست میں مداخلت سے باز رہیں اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ ملک میں شفاف آزادانہ غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے اس مقصد کے حصول کے لیے فیل فور ایسی انتخابی اصلاحات کی جائیں جس میں مسلح فوج اور ایجنسیز کا کوئی عمل دخل نہ ہو سیلیکٹڈ حکومت نے ریکارڈ توڑ مہنگائی بے روزگاری ٹیکسوں کی بھرمار سے عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے یہ اجلاس آٹے چینی گھی بجلی گیس اور پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں کو فوری کم کر کے اعتدار پر رانے کا مطالبہ کرتا ہے سیلیکٹڈ حکومت کی ناکام پولیسز کے نتیجے میں تباہال معیشت پاکستان کی دفاع ایٹمی صلاحیت اور ملک کی باوقار خودمختاری کیلئے سنگین خطرہ بن چکی ہے اجلاس اعادہ کرتا ہے کہ انیس سو تیہتر کا آئین اٹھارویں ترمیم اور موجودہ انیف سی ایوارڈ قومی اتفاق رائے کا مظہر ہیں ان پر حملوں کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا اور پوری قوت سے صوبائی خودمختاری کا تحفظ کیا جائے گا اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اجلاس میں اجلاس ملک میں صدارت نظام رائش کرنے کے مضموم ارادے کو رت کرتا ہے اور افاقی پارلیمانی جمہوریت کو پاکستان کے تحفظ کا زامن سمجھتا ہے اجلاس دو ٹوک انداز میں واضح کرتا ہے کہ پارلیمان کی بارہ دستی پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی اور نہیں اس پر کوئی سمجھوتا کیا جائے گا یہ سیلیکٹڈ حکومت سقوط کشمیر کی ذمہ دار ہے مقبوضہ جملیوں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کا خاتمہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی متفقہ قراردادوں اور عالمی قانون کے منافع مودی سرکار کا عمل پاکستان کی موجودہ کٹ پتلی حکمرانوں کی ملی بگت کا شاخصانہ ہے اجلاس سیلیکٹڈ حکومت کی افغان پالیسی کی مکمل ناکامی پر شدید تشویش کا اظہار کرتا ہے اجلاس میڈیا پر تاریخ کی بدترین پابندیاں لگانے دباؤ اور سینسرشپ کی حکومتی حدکنڈوں کی شدید مضمت کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ میر شکید الرحمان سمیت تمام دیگر گریفتار صحافیوں میڈیا پرسنس کو رہا کیا جائے اور ان کے خلاف غداری اور درج دیگر بے بنیاد مقدمات خارج کیا جائیں اجلاس نے عظم ظاہر کیا کہ شہریوں اور میڈیا کی آزادیوں کو چھیننے کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے اجلاس سیاسی قائدین رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف سیاسی انتقام پر مبنی بی بنیاد اور جھوٹے مقدمات قائم کرنے ان کی گریفتاریوں اور قیدبند کی صعوبتوں کی شدید مضمت اور ان کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہے اجلاس سید خرشید شاہ اور حمزہ شہباد شریف سمیت سیاسی انتقام کا سامنا کرنے والے تمام قائدین اور کارکنان کی جرت بہادری اور استقامت کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اجلاس نے قرار دیا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے ملک کے اندر دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے اجلاس ملک میں امن و امان کی بگڑتی اور سنگین ہوتی صورتحال پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے قرار دیتا ہے کہ موجودہ حکومت عوام کے جانمال کے تحفظ کی بنیادی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے اجلاس اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر حصوں میں حالیہ فرقہ ورنہ تناؤں میں اضافہ کو خطرناک قرار دیتے ہوئے اس معاملے پر حکومت کی مجرمانہ غفلت اور لاپروائی کے شدید مضمت اور گہری تشویش ظاہر کرتا ہے اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر منوان عمل کیا جائے سی پیک قومی معیشت کیلئے شہرک کی حیثیت رکھتا ہے ناہل کرپٹ اور ناتذربہ کار حکمرانوں نے سی پیک کو رول بیک کر کے اس کا وجود ہی خطرے میں ڈال دیا ہے اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ سی پیک کے منصوبوں کی رفتار کو فلفور تیز کیا جائے مغربی روٹ پر موٹر وے اور ریل وے لائن ہنگامی بنیاد پر تعمیر کی جائے سیلیکٹڈ حکومت نے پارلیمان کو بے توقیر اور بے وقت کر کے مفلوج کر دیا ہے عوام کے آئینی بنیادی قانونی اور انسانی حقوق کے منافی قانون سازی بللوز کی جا رہی ہے اور اپوزیشن کی آواز دبائی جا رہی ہے آج کے بعد ربر سٹیم پارلیمنٹ سے اپوزیشن کوئی تعاون نہیں کرے گی اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ غیر آئینی غیر جمہوری غیر قانونی اور شہری آزادیوں کے منافی قوانین کو کرادم قرار دیا جائے میڈیکل کمیشن سمیت بللوز کر کے جو قانون سازی کی گئی ہے اسے واپس لیا جائے اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ گلگت بلتستان میں مقررہ وقت پر صاف شفاف اور بغیر کسی مداخرت کی انتخابات کرائے جائیں انتخابات کے بعد قومی اتفاق رہ سے گلگت بلتستان کو قومی سیاسی دھارے میں شامل کرنے کیلئے اقدامات اٹھائے جائیں اجلاس قرار دیتا ہے کہ گلگت بلتستان کا علاقہ بہت حساس ہے وہاں انتخابات میں ایجنسیز کی مداخرت ختم کی جائے تاکہ کوئی بھی ان انتخابات کے شفافیت پر اعتراض نہ اٹھا سکے اجلاس نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے انتخابی عمل پر گہری نظر رکھی جائے گی اجلاس نے مطالبہ کیا کہ قبائلی علاقہ جات کو نوگو ایریاز بنا دیا گیا ہے یہ سلسلہ ختم کیا جائے اجلاس نے خیبر پر سنخواہ میں عقوبت خانوں کے قیام کی مضمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق غیر قانونی جیلوں کو پولیس کے حوالے کیا جائے گا اجلاس نے منصف مزاج غیر جانبدار ججوں کو ریفرینسز اور بے بنیاد مقدمات کے ذریعے جکڑنے اور آئین قانون اور انصاف کے منافی فیصلہ کرانے کے لیے دباؤ کے ہتھکنڈے استعمال کرنے کے واقعات پر شدید تشویش کا اظہار کرتی ہوئے مضمت کی اجلاس نے قرار دیا کہ یہ تمام واقعات آئین کے تحت غیر جانبدار اور آزاد عدلیہ کے تصور کے لیے سنگین دھچکہ اور ملک کی سلامتی کے لیے خطرناک ہیں اجلاس نے پاکستان بار کانسل کی مورخہ سترہ ستمبر دو ہزار بیس کے منقضہ ای پی سی میں منظور کردہ قرارات کی توسیق کرتی ہوئے قرار دیا کہ آلہ عدلیہ کی ججوں کی تقروری کا موجودہ طریقہ کار ایک آزاد عدلیہ کی راہ میں رکاوٹ ہے اس زمن میں پاکستان بار کانسل کی اے پی سی میں منظور کردہ متفقہ قرار داد کے نکات پر عمل درامت کیا جائے اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے اسلامی نظریاتی کانسل کے سفارشات ہیومن رائٹس واج کی رپورٹ کی روشنی میں احتساب کا نیا قانون بنایا جائے اور ملک کے تمام اداروں اور افراد کا خواہ ان کا تعلق عدلیہ یا ڈیفینس سرویسز یا ایک ہی قانون اور ادارے کے احتساب کیا جائے اجلاس نے مطالبہ کیا کہ وزیراعظم کے معامل خصوصی اطلاعات و چیئرمن سی پیک اتھارٹی آسم سلیم باجوا کے بارے میں سامنے آنے والی حالیہ رپورٹ کی مکمل اور شفاف تحقیقات اسی طریقہ کار کے مطابق کی جائے جو ملک کے دیگر سیاستدانوں سے مطالق اپنایا گیا ہے تحقیقات جب تک مکمل نہیں ہو جاتی انہیں اہدے سے برطرف کر دیا جائے اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستانی شہریوں کو میسنگ پرسن بنانے کا سلسلہ بند کیا جائے اور پہلے سے میسنگ پرسنز کو قانون کی مطالبہ عدلیہ کے سامنے پیش کیا جائے اجلاس نے پنجاب میں آئینی و قانونی مدت کی تکمیل سے قبل ہی بلدیاتی ادارے ختم کرنے کے شدید مضمت کرتے ہوئی مطالبہ کیا کہ انہیں فلفور بحال کیا جائے اجلاس ملک میں غیر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کو مسترط کرتا ہے اجلاس حکومت کی آلہ تعلیم کے بجٹ میں کٹودی کی مضمت کرتا ہے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی جامعات کی مالی مدد کی جائے اور فیسو میں اضافہ واپس لیا جائے اجلاس آغاز حقوق بلوچستان کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئی مطالبہ کرتا ہے کہ اس پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ بلوچستان میں سیوالحکمرانی کا احترام ایف سی کی جگہ سیوالاتھارٹی کو بحال کیا جائے اور ہر ذرہ میں ایف سی کی قائم کردہ رکاوٹیں ختم کی جائے اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ ٹروت کمیشن بنایا جائے جو انیس سو سنتالیس سے اب تک کی پاکستان کی حقیقی تاریخ کو دستاویزی شکل دے اجلاس نے فیصلہ کیا ہے کہ میساق جمہوریت پر نظر ثانی کی جائے گی جس کیلئے کمیٹی بنائی جائے گی اور اسے ذمہ داری سنپی جائے گی کہ پاکستان کو درپیش مسائل کا احاطہ کرتی ہوئے ایسی ٹھوس حکمت عملی مرتب کرے جس میں بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات اور سن انیس سو تہتر کے دستور کے روشنے میں پاکستان کی جدید اسلامی جمہوری فلاحی ریاست کے واضح طور پر سمت متعین ہو یہ ہے چھبیس نکات پر متفقہ ایک ممورینڈم جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے اب ہم کل جماعتی کانفرنس اپوزیشن جماعتوں کی اس کا ایکشن پلان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس سیلیکٹڈ وزیراعظم عمران احمد نیازی کے فوری استیفعہ کا مطالبہ کرتی ہے متحدہ اپوزیشن ملگیر احتجاجی تحریک کے آغاز کا اعلان کرتی ہے وکلا تاجر کسان مزدور طالب علم اساتزہ سیول سوسائیٹی میڈیا اور عوام کو اس تحریک کی سرگرمیوں میں شامل کیا جائے گا اکتوبر دوہزار بیس میں اکتوبر دوہزار بیس کے پہلے مرحلے میں سندھ بلوچستان خیبر پرستنخواہ اور پنجاب میں مشترکہ جلسے منعقد اور ریلیا نکالی جائیں گی دسمبر دوہزار بیس سے دوسرے مرحلے میں بھرپور ملک گیر احتجاج کیا جائے گا جنوری دوہزار اکیس میں اسلام آباد کی طرف فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا سیلیکٹڈ حکومت کی تبدیلی کے لیے متحدہ حجب اختلاف پارلیمان کے اندر اور باہر تمام جمہوری سیاسی اور آئینی آپشنز استعمال کرے گی جس میں ادم اعتماد کی تحاریک اسمبلیوں سے اجتماعی استیفوں کا آپشن شامل ہے جس کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جو اس کے لیے حتمی لائے عمل کا تعین کرے گی بہت شکریہ شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی حضرت مولان صاحب نے آپ کے سامنے قرارداد پیش کی اور جو ایکشن پلان جو ہے وہ پیش کیا اس کی تائید اور اس کی پوری تصدیق تمام جو پلٹیکل پارٹیز آج موجود تھی جن کے اکابرین اس ہیڈ ٹیبل پر بیٹے ہیں پورا ایک سشن رہا جس میں بریک بھی ہوئی نماز اس کے اوقات کے لئے اور پھر بلاخر پوری مشاورت اور اتفاق کے ساتھ یہ فیصلے کیے گئے ہیں اور یہ فیصلے جو کیے گئے ہیں اس کا پسمندر یہی ہے کہ موجودہ حکومت سیلیکٹڈ ہے اور رگنگ کے ذریعے مارز وجود میں آئی اور سوہ دو سال میں جو پاکستان کی ملشت کی زبون حالی وہ پوری قوم کے سامنے ہے غربت بیرہزگاری مہنگائی کرپشن سکینڈل یہ برمار ہے اور کسی صورت بھی جو سیلیکٹڈ وزیراعظم ہے وہ نہ معاملات فہم ہے نہ وہ پارلیمان میں جو پارٹیز ہیں ان کو ساتھ لے کر پاکستان کے جو عظیم تر مفادات ہیں چاہے وہ کشمیر ہے چاہے وہ کوویڈ ہے یا دوسرے جو معاملات ہیں قطن ان کو شعور نہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی جو جو بیسٹ انٹرسٹ ہے اس کو سرپ کیا جائے تو ہم نے آج یہ پوری مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہ حکومت کا مزید قائم رہنا پاکستان کے وجود کے لیے خطرے سے خالی نہیں لہٰذا یہ فیصلے آج جو حضرت مولا نے آپ کے سام رکھے یہ پوری مشاورت کے بات کیے گئے بہت شکریہ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گا اس لئے آپ کے بہت ہی سوال ہوں گے صرف فتنہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے سامنے آج جو ہم سب سارے جماعتیں بیٹھے ہیں ہمارا جو اتحاد ہے پاکستان دیموکراتک موومنٹ ہم کل سے اپنا کام شروع کر رہے ہیں ہم ایک دن چھین سے نہیں بیٹھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی جیسے یہی جماعتیں نے آپ کو ایم آر دی کا موومنٹ چلائے تھے اب ہم اس سیلیکٹڈ حکومت اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف تحریک کے لیے نکل رہے ہیں اور امید ہے کہ پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ دیں گے ہر طبقے پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ دیں گے تاکہ جو ہمارا بقصد ہے ہمارا کوشش ہے کہ ہم ایک حقیقی پاکستان میں حقیقی جمہوریت دیکھیں وہ ہمارا گول ہے اور اس اوکیزن پہ ای پی سی کا ہمارا دو سب سے بڑے پاکستان کے جو لیڈرز ہیں صدر زرداری صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب پورا نا صرف انہوں نے ہم سے تقریر کیا مگر پورا اے پی سی میں وہ موجود تھے اپنا تجویز دیتے رہے اور ان کے طاقت کے ساتھ ان کا سرپرستی کے ساتھ ہم سب مل کے اس مشن کے لیے نکل رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ سیلیکٹڈ حکومت کے دن اب گرنے شروع ہو جائیں گے ساتھ میرے بانی آپ کس وکار ستی وکار ستی وکار ستی وکار بھائی سر ایک منٹ ایک منٹ ایک سر ایک سوال ایک سوال 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 آگیا بتائیں کہ کیا شرط ہے کہ کوئی جماعت جو یہ بات ہوئی ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی اور کیا کرتی ہے کہ تمام جماعت اس کو آگے لے کے جائیں گے آپ بھی ہے ہم بھی ہیں آپ دیکھیں گے ہم سب یونائیٹیڈ بھی ہے اور پوری طاقت کے ساتھ اس تحریک کو چھلائیں گے اور جو بھی ہم میں سے اس ڈاکیمنٹ سے پیچھے ہٹتے ہیں یا ہمارے کمیٹمنٹ سے پیچھے ہٹتے تو آپ ہمارا حساب لیں نواز حساب نواز حساب ایک خوال انشاءاللہ تحریک کر لیں ایک سیکن ایک سیکن ایک سیکن بھائی ایک سیکن ایسے نہیں ہو سکتا میں باری باری آپ بات کرو ایک منت ہم سب جو اے پی سی میں شریک تھے میا محمد نواز حساب صدر زرداری صاحب کو یہ سارے جماعتیں کے ہمارا کنسنسس ڈاکیمنٹ آپ کے سامنے ہیں یہ ہمارے موقف ہے اور جیسے میں نے اپنا سٹیٹمنٹ میں اوپننگ سٹیٹمنٹ میں کہا ہم نہ صرف اس حکومت مگر اس حکومت کے سہولت کاروں کے خلاف جدو جہد کر رہے ہیں خالد صاحب بات کریں ہم نے جو مولانا فضل ریمان صاحب نے ہمارا ریزولیشن آپ کے سامنے رکھا ہے ہم دونوں جمہوری آپشن ہیں ہم میں سے کوئی غیر جمہوری آپشن استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے جمہوری آپشن جو ہے جمہوری آپشن ہے اعتجاج جمہوری آپشن ہے پارلمان میں عدم اعتماد اور جمہوری آپشن ہے استیفہ سارے کے سارے جو آپشن ہیں ہم استعمال کریں گے انشاءاللہ جی شاکر بات کریں اکٹوبر انانس کیا ہر ڈیٹ انانس کیا جی نہیں میں آپ الفاظ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں میں جواب دے جاتا ہوں دیکھئے آپ نے ہمارا پورا پلان دیکھ لیا ہے کہ اکٹوبر میں ہم کیا کر رہے ہیں نومبر میں کیا کر رہے ہیں دسمبر میں جنوری تک اب رہی بات عدم اعتماد کا آپشن ہے اس تیفوں کا آپشن ہے اس کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جس پر ہوم ورک کر کے اس کا تجاویز بنطب کر کے پارٹی لیڈرز کے سامنے پیش کر گی اور وہ جب تیہ ہو جائے گا اسی کے مطابق عمل ہو گئی جی عزاز بات کریں موسیقی 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 ملکی شروع کر رہے ہیں اور ہر موقع پہ ہر پوزیشن پہ ہر جگہ پہ ہم ساتھ ہوں گے جہاں تک پارلمان ہے یا عدم اعتماد ہے یا پارلمان میں جو پوزیشن ہے اس کے بارے میں ہم سب نے کافی سیکھا ہے اور اس لیے ہمارا یہ کمیٹی جو سینئر لیول کمیٹی ہے یہ سارے چیزیں دیکھ رہے ہیں سی ٹائم پہ سی نمبر کے ساتھ وہ فیصلے کریں گے کہ کہاں ہم نے اور کب حملہ کرنا موران صاحب سے بات ہو گئی ہے اور تیہ ہو گئی ہے کہ اکیر نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم ماتی اللہ صاحب ماتی اللہ جان ماتی اللہ جان ماتی اللہ صاحب میں آپ کو دے رہی ہوں اس کے بات اس کے بات ماتی اللہ صاحب سے بات ہو گئی ہے ماتی اللہ صاحب سے بات ہو گئی ہے ماتی اللہ صاحب سے بات ہو گئی ہے آپ نے انگوہمینز کرنے کے لئے اور تحریکش کو کرنے جانے ہیں یہ طرح ملک کا مقومت کے ساتھ جس کو آپ اپنے ریٹل کریں گے لیکن جو اس ملک کے آرہا تھا ان کے خلاف یہ ایک سکر لائے گیا ہے ان کے خلاف پلائے نہ مینشن کیا ہو یہ ہمارا جو اعتجاز ہے جو ہمارا پوائنس ہے آپ کے سامنے کہ فری ان فیر الیکشن ہم چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل سیاست میں یا جو بھی ان کا ڈومین میں نہیں ہوگا یہ سب ہمارا مطالبہ ہے اور ہم یہ مطالبہ عوام کے سامنے رکھیں گے عوام کے ساتھ ملکے ان کے سامنے بھی رکھیں گے پارلمان میں بھی یہی آواز اٹھائیں گے اور ایسی ہی جس کا معنی یہ ہے کہ آج جتنا تقرار کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا سراحت کے ساتھ ذکر ہوا ہے آپ کے نزدیک ابھی ناکافی ہے مطی اللہ صاحب آت کریں ایک منٹ ایک منٹ مطی اللہ صاحب آت کریں مطی اللہ صاحب ہم نے سب آج کا اے پی سی میں آپ کا بہادری کا سراحب اور جو جنلس کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو بھی کنڈیم کی اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ تمام سیاسی قائدین نے آج یہ میں کر لیا ہے کہ آئندہ کسی بوجھ کے نمائنے کے ساتھ یا بوجھ کے ساتھ کسی قصر کے مداغرات سیاسی معاملات پر نہیں کیے جائیں گے اور کیا عمران خان کا مطبازت اگر کوئی کریٹین صاف پہ آتا ہے پھر کوئی بھی لیا تو کیا آپ جہاں تک پی ٹی آئی ہے یا پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی اور ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مائنس ون کا فومیلہ عمران خان صاحب نے خود اس کا ذکر کیا آپ اپوزیشن کا جو موقف ہونا چاہیے وہ جمہوری ہونا چاہیے اور ہمیں ایک جمہوری آپشن ہمارے سامنے رکھنا چاہیے کسی سیلیکٹڈ وزیر آزم کو ایک اور سیلیکٹڈ وزیر آزم کے ساتھ ہم نے ایکسچینج نہیں کرنا جہاں تک سیاسی بات کسی فوجی کے عادت کے ساتھ وہ تو آئین کہتا ہے ہو نہیں سکتا آئین کے مطابق ان کے اوث کے مطابق وہ تو ہو نہیں سکتا ہے جو بھی اس ٹیبل پہ بیٹھے ہیں ہم نائنٹین سیونٹی تیری کی کانسٹیٹیوشن میں یقین رکھتے ہیں جو بھی وہ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں اب ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں اس پہ عمل کرنا پڑے گی پرویز بات کریں سیاسی باتوں بے نہیں پرویز بات کریں سیاسی باتیں پرویز بات کریں ایک منٹ ایسے نہیں جی ایک منٹ باری باری جہاں تک یہ ہمارا موومنٹ ہے ہم اس کو آئی جائے کے بجائے ایم آر ڈی اور اے آر ڈی کے ساتھ ملاتے ہیں اور ہم سب جو جو نائنٹیز میں ہوا ہے یا جو ماضی میں ہوا ہے ہم سب نے اس سے سیکھا ہے اس کے نتیجے میں چارٹر آیا ہے اس لیے کہ ہم وہ غلطیوں سے سیکھ ہے جو ہے ہم نے یہ ایٹینٹ امینمنٹ بھی کیا تھا ہم نے جمہوریت کو بحال بھی کیا تھا تو ہم ماضی کے کوئی جو مسٹیک سے ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ہم اگر مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں عمل دخت نہیں ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ نہ حکمرانوں کے ساتھ ان کا مدد ہونا چاہیے اور نہ اپوزیشن کے ساتھ ہم غیر سیاسی اسٹیبلشمنٹ چاہتے ہیں سناولہ سناولہ سف سناولہ 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 غلط ہو 36 members صرف جہاں تک 36 یہ 36 کا نمبر میں نے بہت سنا ہے یہ 36 پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے باغی میمبرز نہیں ہیں یہ جو میمبرز ہے ان میں سے خرشید شاہ صاحب ہے جو کہ آج جیل میں ہے ان میں سے ہمارا جو کرونا پوزیٹیف پیشنس ہے جو ٹیسٹس ان کے پوزیٹیف نکلے ہیں وہ ہے مینگل صاحب ملک میں نہیں ہے یہ کوئی سازش نہیں تھا ہم آپ کے سامنے پورا قیادت میں شباز شریف صاحب سب اس ہاؤس میں موجود تھا ہم چاہتے تھے کہ ہمارا ووٹس کا ریکاونٹ کریں شباز شریف صاحب اور میں چاہتے دے گے ہم بول سکیں میرا تو خواہش ہو سکتا ہے شباز شریف صاحب بحیثیت قائد حضب اختلاف اس کو تو حق ہے ہمیں اپنا حق نہیں دیا گیا نہ ہی وہ لوگ کاؤنٹ کیا گیا آپ سب نے ٹی وی سکرینز پہ دیکھیں شہزاد اکبر کا ووٹ نہیں ہے وہ میمبر نیشنل اسیمبلی نہیں ہے وہ ایک ایڈوائزر ہے مگر گنتی کے وقت وہ وہاں تھا اور وہ وہاں کھرا تھا تو جب دانتلی کی جاتی ہے تو آپ کو انصاف کے ساتھ رپورٹنگ کرنا چاہیے اور اس کو اپوزیشن کا شکست کے بجائے دانتلی کا ذکر کرنا چاہیے کہ آپ کا سب سے بڑا فورم پہ جوائن سیشن آف پارلمنٹ میں آپ کے سامنے دانتلی ہوا ہے یہی ہمارا پوائنٹ ویو خاتون صاحبی جی میں دے رہی ہوں میں دے رہی ہوں خاتون صاحب یہ جی آخر خاتون صاحب جی ایک منٹ ایک منٹ جی ایک سیکنڈ خاتون بات کریں ہم نے ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں کو جمہوری طریقے سے ان کا مقابلہ کیا ہے ہم جمہوری طریقے میں بلیف کرتے ہیں چاہے وہ ہمارا اعتجاج ہو چاہے وہ ہمارا ڈائلوگ ہو ہم جمہوری طریقے اپناتے ہیں میرے پاس کوئی بندوق نہیں ہے ہم بندوق کی زور پہ نہ سیاست کرتے ہیں نہ اعتجاج کرتے ہیں ہم جمہوری طریقے سے غیر جمہوری قوتوں کو قائل کرتے ہیں جی اجاز صاحب ایک منٹ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آ رہے ہیں جی آ رہے ہیں اجاز صاحب بات کریں سوال ایک اجاز سوال اجاز سوال کریں پلیز اجاز صاحب پلیز ایک منٹ جی اجاز بات کریں ختم ہو گئی ہے اور بالکل دیکھیں سب نے سبق سیکھے ہیں اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل سنچاریٹیو پرپس سب یہاں بیٹھے ہیں اور ایک کاؤز کے لیے بیٹھے ہیں for the national کاؤز اور اس قریب بس شکریہ